فرنگز آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو ہندی سینیما کے جانے مانے نیگٹیو کردار گلشن گروور جی سے ملوانے جا رہے ہیں اور ان کی جیونی کے بارے میں آپ کو ہم بریف انٹرڈکشن دینے جا رہے ہیں آشا کرتے ہیں آپ کو یہ جانکاری بہت پسند آئے گے گلشن گروور جو ایک بھارتی عوی نیتہ ہیں اور اب تک لگتک قریب چار سو پکچروں میں کام کر چکے ہیں گلشن گروور کو بولی ووڈ کا بیڈمن کہا جاتا ہے یا بیڈمن کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ گلشن گروور کا جن 21 ستمبر 1955 کو دلی میں ہوا تھا انہوں نے اپنی شروعاتی پڑھائی دلی سے کری دلی میں ان کا جو جیون تھا وہ بہت ساری سمسیاؤں سے دکتوں سے پریشانیوں سے عبھاو سے بھرا تھا پانچ بھائی بہنوں کے پریوار میں رہنے والے گلشن کے پتا کا نام کرن گروور تھا اور ماتا کا نام رام راکھی گروور تھا پتا پاکستان سے آنے کے بعد دلی میں چھوٹے موٹے کارے کیا کرتے تھے بچپن میں گلشن بھی سکول سے پہلے گھر گھر جا کر ڈیٹرجن پاوڈر فینائل کی گولیاں سابون اتیادی بیچا کرتے تھے وہ اپنے بستے میں اپنی یونی فارم رکھ کر لے جایا کرتے تھے اپنے حوصلے کے بوتے پر اپنے ہار نہ ماننے والے ایٹیٹیوڈ کے بوتے پر انہوں نے شری رام کالج آف کامرس وہاں سے انہوں نے ایم کام کی پڑھائی کری ایم کام کی پڑھائی کرنے کے بعد وہ ممبئی چلے آئے یہاں آ کر انہوں نے گوتم تنیجہ صاحب سے ایکٹنگ کی باریکیاں سکھی اور وہ ایکٹنگ میں اتنے نپون ہو گئے کہ کچھ دنوں بعد انہوں نے گوتم تنیجہ صاحب کو ایز ایسسٹنٹ بھی جوائن کر لیا ایکٹنگ سیکھنے کے دوران ہی ان کی ملاقات انیل کپور مظہر کھان جیسے ایکٹر سے ہوئی انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات تھیٹر سے کری سٹیج شوز کیے اور اس کے بعد دھیرے 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 کہیں نہ کہیں وہ بولی ووڈ کا ایک حصہ بنتے چلے گئے اگر ہم ان کی کچھ چنندہ فلموں کی بات کریں تو انہوں نے ہم پانچ سونی مہیوال ییس باز دودھ کا کرز عزت سودھگر قربان رام لکھن انصاف کون کرے گا آفتار، کرمینل، مہرہ، دلوالے، ہندوستان کی کھل کھلاری سولہ دسمبر، لجہ، ایک کھلاری، ایک حسینہ، دل مانگے مور کامبو، کرز، گنگا دیوی، وینود، ایجنٹ، بن بلائے باراتی، یاریاں جیسی بہت ساری پکچرز میں کام کرا ہے ان کی بولی ووڈ میں ایک اپنی ہی چھوی ہے بولی ووڈ میں جو انہوں نے نام کمائیا ہے وہ بہت کم ستارے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں موسیقی